بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فیصل اسلامی کے بینک کے جانب سے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے فیصل اسلامی کے جانب سے فیصل اسلامی پرسنل فیننس کیم مطارف کروا دی گئی ہے اس کیم کے تحت تمام پاکستانی مرد خواتین اسلامی طریقے کے مطابق پچاس ہزار پیسے لے کر چالیس لاکھ روپے تک کرزہ حاصل کر سکتے ہیں کرزے کو آپ نے چار سال کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا اس بیڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے کرزے کے لئے درخواست کیسا جمع کروانی ہے کون سے تین شرطیں ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہوگا تب جا کے آپ کو کرزہ ملے گا یہ ساری تفصیلات اس بیڈیو کے اندر آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں بیڈیو کی تفصیل میں سب سے پھلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں فیصل اسلامی بنکی پاکستان کی تمام بڑے شہروں کے اندر برانچیں موجود ہیں آپ کسی بھی برانچ میں جا کے لون کے لئے درخواست جمع کروا سکتے ہیں فیصل اسلامی بنکی جانب سے کہا گیا ہے یہ جو کرزہ آپ کو دیا جا رہا ہے یہ اسلامی طریقے کے مطابق توارک ایک اسلامی ٹرمز یوز ہوتی ہے اس ٹرمز کے تحت آپ کو کرزہ دیا جائے گا کرزے کے رقم جو ہے وہ کم از کم پچاس ہزار پی تک رکھی گئی ہے کوئی بھی پاکستانی جو سرکاری ملازم ہے یا پرائیوٹ ملازم ہے یا بزنس پرسن ہے یا چھوٹا کروباری ہے کوئی بھی آدمی پچاس ہزار پی تک کرزہ لے سکتا ہے کم از کم زیادہ سے زیادہ چالیس لاکھ رپی تک کرزے کے لیمٹ رکھی گئی ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق دس لاکھ تک کرزہ لے سکتے ہیں پندرہ لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ زیادہ سے زیادہ آپ کو چالیس لاکھ رپی تک کرزہ مل سکتا ہے اب یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے بینک کے پاس جب بھی آپ کرزہ لینے کے لیے جاتی ہیں تو بینک سب سے پہلے نمبر پہ آپ سے یہ پوچھتا ہے بھئی آپ کرتے کیا ہیں آپ سرکاری ملازم ہیں پرائیویٹ ملازم ہیں کاروباری ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں جی میں کاروباری بند ہوں اس کے بعد بینک کا نمیدہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے مہانہ عمدن کتنی ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں جی میری عمدن مہانہ چالیس ہزار رپی ہے پچاس ہزار رپی ہے ٹھیک ہے نا تو بینک آپ سے آپ کی ذاتی معلومات لینے کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو اتنا کرزہ ملے گا اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے سمجھنے ہے بینک بیسیکل یہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ جو کہ کرزہ واپس کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے اس کو ہی کرزہ دیا جائے ٹھیک ہے بندہ بینک جو ہے آپ نے آپ کو سیکیور رکھنا چاہتا ہے آپ نے آپ کو سیف رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی دوستو آپ کی مہانہ عمدن کم ہوگی اتنا کم آپ کو کرزہ ملے گا جتنی آپ کی مہانہ عمدن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ آپ کو کرزہ ملے گا مثال کے طور پر اگر آپ کی مہانہ تنخواہ تیس ہزار پی تک ہے تو آپ کو زیادہ زیادہ بینک جو ہے تین لاکھ رپی تک کرزہ اوفر کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کی مہانہ انکم جو ہے وہ چالیس ہزار پیتہ کہتا ہے آپ چار لاکھ روپیتہ کرزہ لے سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کی مہانہ پچاس ہزار پیتہ کے انکم ہے تو آپ پانچ لاکھ روپیتہ کرزہ لے سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ جتنی آپ کی گھر کی آمدن زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کرزہ آپ لے سکیں گے بینک سے یہ تمام پاکستان کے کمرشل بینک ہوگا یا میکرو فرنس بینک ہوگا تمام کا طریقہ کارے کی ہے کرزہ دینے کے اس کے بعد دوستو فیصل اسلامی کی بینک یہ کہتا ہے پچاس ہزار پیسے لے کر چالیس سلاکھ روپیہ کے درمیان درمیان میں جتنا چاہیں آپ کرزہ لیں آپ نے چار سال کے اندر اندر کرزے کو واپس کرنا ہوگا اب آپ کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو بندہ کرزہ لے رہا ہے آپ چاہیں تو تین سال میں کرزے کو واپس کر دیں چاہیں تو آپ چار سال میں کرزے کو واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو پروفیٹ ٹائپ کی یہاں پہ انہوں نے بات کی فکسٹ آپ سے لیا جائے گا جو مارک اپ ہے جو سودھ ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے گا اگر آپ نے ایک لاکھ روپیہ کرزہ لیا ہے تو اس کو پران بیس پرسنڈ دینا ہے یا بائیس پرسنڈ دینا ہے یہ فکس ہوگا اب یہاں پہ انہوں نے منشن نہیں کیا کہ آپ سے مارک اپ کتنے فیصد چارج کیا جائے گا لیکن یہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے ہے کہ فکس مارک اپ آپ سے لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کی ڈیٹیل بینک کے اندر جا کے آپ کو پتا چلے گی بینک کے نویندہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے کہ ان کا مارک اپ ریٹ کیا ہے یہاں پہ انہوں نے درجہ نہیں کیا یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بعد جی ری پیمنٹ کے بعد کر جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے اپنے مہانہ کس کے ساتھ جو ہے کرزے کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں جی نون ری فنڈیبل پروسیسنگ فیس آپ نے سات ہزار روپیہ جمع کروانی ہوگی سات ہزار روپیہ آپ سے فیس لی جائے گی پروسیسنگ فیس اس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کو واپس نہیں ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کی مہانہ کس لیٹ ہو جاتی ہے آپ کسی مہینے اپنی مہانہ کس جو ہے وہ لیٹ جمع کرواتی ہیں یا کرواتی نہیں ہے مس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ سو روپیہ جو ہے آپ کو چیریٹی جو ہے دینی پڑے گی ٹھیک ہے لیٹ پیمنٹ کی صورت میں یا پھر آپ کو انسٹالمنٹ مس کرتے ہیں تو آپ کو تب بھی پانچ سو روپیہ جو ہے چیریٹی کی صورت میں دینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جی الیجیبلٹی کریٹیریا کی بات کرتے ہیں یعنی جو میں نے بتایا ہے تین شرطیں ہیں بینکی اگر آپ ان تین شرطوں کو پورا کرتے ہیں تو آپ کو کرزہ مل جائے گا نمبر ون پر شرط یہ ہے کہ دوستو ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کی جو اٹھاران سال سے لے کر ستر سال کے درمیان میں ہیں وہ کرزہ لینے کے لیے اہل ہیں نمبر دو پہ انہوں نے کہا ہے جی میکسیمم ایج لیمٹ جو ہے ستر سال تک انہوں نے رکھی ہے جو سینئر سیٹیزن ہیں یعنی ایسے تمام لوگ جو کے پینشن لیتے ہیں یا جن کی پینسٹھ سال سے زیادہ ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی ستر سال انہوں نے میکسیمم ایج رکھی ہے ٹھیک ہے نا اس میں کسی قسم کا جو ہے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں پہ تیسرے نمبر کپر انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ آپ کی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار تب کے سے ہے تو آپ کی مہانہ انکم تیس ہزار رپے تک انہیں چاہیے تب جا کہ آپ کو کرزہ ملے گا اگر آپ سیلیف ایمپلائیڈ ہیں سیلیف ایمپلائیڈ ان لوگوں کہا جاتا ہے جو اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں اگر آپ اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں اور مہانہ ایک لاکھ رپے آپ کمال لیتے ہیں تب جا کے آپ کو کرزہ ملے گا فیصل اسلامیک بینک سے میں دوبارہ پھر روپیٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار تب کس ہے آپ سرکاری ملازم ہے یا پرائیویٹ ملازم ہے اگر آپ تیس ہزار رپے مہانہ کمال لیتے ہیں اگر آپ کے مہانہ عمدنی تیس ہزار رپے تک ہے تو پھر آپ کو کرزہ ملے گا اگر آپ کاروباری ہیں بزنس من ہے اور ایک لاکھ رپے آپ کمال لیتے ہیں تب جا کے آپ کرزہ لینے کے لیے اہل قرار پائیں گے تو یہ وہ تحصاری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ فیصل اسلامیک بینک سے اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈیوٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کرزہ کے لیے درخواست جمعہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی فیصل اسلامیک بینک کی برانچ میں جا کے درخواست جمعہ کرواز سکتے ہیں ٹھیک ہے ساری انفرمیشن آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ نوٹ کر لی ہوگی اگر آپ نے ان چیزوں کو سمع لیا ہے تو آپ درخواست جمعہ کرواز سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ ساری کو پر دیکھیں کہ یہاں پہ ویڈس اپ نمبرین کا دیا ہوا ہے اگر آپ کا کوئی 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 بھی آپ معلومات لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھے تو آپ اس کو پر کلک کریں اپنا ویڈس اپ جو ہے جوائن کریں جو بھی آپ کا کوئی 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 آپ گھر بیٹھے ان سے پوچھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے شمع علمات بینکنگ سٹر کے ریلیٹڈ حاصل کرنے کے لئے فوری تورپیس چینل کو سبسکرائب کر لیں